انڈیا کے سب سے زیادہ امیر کبیر رچسٹ امبانیس فیملی کے گھر کوئی فنکشن ہوئی کوئی سرم نہیں ہو تو وہاں پر بولیوڈ انڈسٹری کو تو ایسے بلائے جاتا ہے جیسے کہ کوئی عام مہمان ہو وہاں پر بولیوڈ انڈسٹری کے لوگ بولیوڈ انڈسٹری کے سلیبرٹیز ایسے آتے ہیں جیسے کہ وہ بھی ان کے فینس ہو اور یہی بات فینس کو خیر اچھی بھی لگتے ہیں تو بہت سارے فینس کو بہت بورے بھی لگتے ہیں پر امبانیس فیملی کی گھر کے فنکشن میں جہاں پر انت امبانی ان کے موکیش امبانی کے بیٹے اور پھر وہیں پر ان کی فیانسے ردیکہ مرچنٹ کو جس طریقے سے شاندار استقبال کیا گیا ان کی روکا سرمنی جو کہ راجستان میں کی گئے راجستان ان کی روکا سرمنی ایک گرینڈ قسم کا ایونٹ تھا وہاں پر جس طریقے سے سارے کو جاتے ہوئے دیکھا گیا اس کے بعد فانلی طور پر ائرپورٹ سے لے کر ان کے گھر تک میں آنے کے لیے ایک بہت ساتھا پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا بڑے سے بڑے سلیبرٹیز کو بڑے سے بڑے سنگر کو بلائے گیا تاکہ وہ ان کا ایک بہت ہی خوبصورت اور شاندار قسم کا استقبال کر سکے اور یہاں پر ان کے گھر انٹیلیا کو بھی بہت ہی خوبصورت سا سجائے گیا اگر سمجھا جائے دنیا میں ایک بہت ہی خوبصورت اور مہنگی ترین امارتوں میں تو انٹیلیا بھی پہلے سے دوسرے نمبر پر آتی اور وہی انڈیا میں موجود ہے جو کہ واقعی بہت ہی خوبصورت اور شاندار قسم کے لائٹنگ اپ کی گئی اور ان کا بہت ہی خوبصورت سا سواگت کیا گئی یہاں پر بولیورڈ سلیبرٹیز میں آلیا بہت رنبیر کپور جانوی کپور سلمان خان اور میکہ سنگھ سے بڑے بڑے اس طرح کے سلیبرٹیز کو بلائے گا اور یہاں پر انانت امبانی اور ان کی فیان سے ردیکہ بہت ہی خوبصورت کا کپل کیسے لگا کمنٹ سکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا